موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے میٹھی سوئیاں جو بہت ہی مزیدار ہوں گی یہ اید کے لئے بہت ہی اچھی ریسپی ہے اید بڑی ہو جا چھوٹی ہو صبح صبح ہر گھر میں میٹھا تو بنائی جاتا ہے آج ہم بنائیں گے میٹھی سوئیاں اس کا طریقہ بتائیں گے یہ دودھ والی سوئیاں تو ہر کو بنا لیتا ہے میٹھی سوئیاں بنانا تھوڑی سی مشکل ہوتی ہیں مشکل اس لئے ہوتی ہیں کہ یہ سوئیاں جو ہے اس میں پانی تھوڑا سا زیادہ ڈال جائے جوڑ جاتی ہیں اور گل جاتی ہیں خراب ہو جاتی ہیں میں آپ کو آج ایسا طریقہ بتاؤں گی پانی تھوڑا سا زیادہ بھی ہو جائے تو یہ نہ جڑیں گی اور نہ ہی گلیں گی بہت ہی اچھی کھلی کھلی بنیں گی میٹھی سوئیاں بنانے کے لئے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور کیسے بنائے جاتا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں یہ میں نے دو سو گرام سوئیاں لیے یہ گھر کی بنی ہوئی سوئیاں ہیں یہ لبی لبی ہوتی ہیں اس کو تھوڑا سا ایسے توڑ لینا چاہیے کیونکہ کھانے میں مشکل ہوتی ہے ایسے بہت بریق بھی نہیں کرنی اور بہت لمبی لمبی منا ہو یہ میں نے دو سو گرام سوئیاں لیے اور یہ گھر کے ساتھ بنائیں گے گھر کا اپنا ہی ٹیسٹ ہوتا ہے یہ میٹھا بھی گھر بھی میں نے دو سو گرام ہی لیا ہے سوئیوں کو میٹھا جو ہوتا ہے وہ برابر کا ہی ہوتا ہے آپ اپنی مرضی سے بھی ڈال سکتے ہیں شوگر کے مریض کام رکھیں یہ میں نے اشرفی مربے لیا ہے کچھ یہ کوکنگ گوئل لیا ہے یہ دو تین ٹیسپن کوکنگ گوئل لیں گے یہ سبز لائچی ہے تین چار اور یہ میں نے اس کو توڑ لیا ہے یہ شوارے ہیں یہ آپ کو ہر پنسار کی دکانسی مل جائیں گے اس طرح کے ہوں گے اس کو میں نے بوائل کیا ہے بوائل کر کے نرم کر کے اس طرح کے بری بری کات لیا ہے یہ سوئیوں میں بہت ہی اچھے لگتے ہیں مزیدار لگتے ہیں اور یہ کچھ میں نے بادام کٹے ہیں اب ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم گوڑ کی چارچ بنائیں گے یہ دیجکی میں نے چولے پر چڑھا لیا ہے اور فلیم میں نے اون کر لیا ہے یہ پانی میں نے ڈال دیا تھا یہ پانی گرم بھی ہو گیا ہے اور باہل آنے شروع ہو گئے ہیں یہ پانیاں آپ نے اتنا لینا ہے جس میں بہ مشکل سوئیاں ڈوب جائیں یہ اندازے سے ڈالا جاتا ہے آپ نے تھوڑا کم لینا ہے بہ مشکل سوئیاں ڈوبیں یہ میں گوڑ ڈال رہی ہوں یہ گوڑ میں نے اس میں ڈال دیا ہے گوڑ کا حال ہونے کا یہ انتظار کریں گے پانچ منٹ تک پانچ منٹ کے بعد ملتے ہیں پانچ منٹ ہو گئے ہیں اب ہم چک کرتے ہیں چاس ہماری تیار ہے کہ نہیں اور فلیم کو میں نے بند کر دیا ہے یہ دیکھیں چاس ہماری تیار ہے گوڑ کی جو چاس ہوتی ہے اس میں کچھ رہا ہوتا ہے اس کو چھلنی سے ضرور چھاننا چاہیے اب ہم اس کو چھان لیں گے چھلنی سے اگلا پراسیس پھر کریں گے چھلنی سے چھلنی سے چھان لیا ہے پھر اگلا پراسیس کرتے ہیں یہ دیج کی میں میں نے کوکنگ گولڑ ڈال لیا ہے تین چاٹی سپون اب ہم یہ چھوٹی جو سبز لائچی ہیں وہ ڈال دیں گے اس کو سوتے کریں گے ایک دو منٹ لائچی کی خشبو آنے شروع ہو گئی ہے سوتے ہو گئی ہے اب ہم اس میں یہ سوائیاں ڈال دیں گے اس کو آپ نے بوننا اتنا ہے اگر آپ یہ مشکل یہ بات ہوتی ہے جو لوگ اس کو بونتے نہیں ہیں تھوڑا بونتے ہیں سفیس فید رہ جاتی ہیں جب وہ پانی ڈال لیں زیادہ بھی نہ ہو برابر کا بھی ہو یہ سوائیاں گول جاتی ہیں اور یہ جوڑ جاتی ہیں اس کو یہ اتنا بوننا چاہیے براؤن کار لینا چاہیے میں آپ کو بتاؤں گی کھلر اور پانی بھی جو ہے وہ اتنا ہونا چاہیے با مشکل سوائیاں ڈوبے وہ آپ کی سوائیاں جو کھلی کھلی رہے گی اب ہم اس کو 3-4 میٹ بون دیں گے ڈال ڈال یہ اتنا آپ نے سوائیاں براؤن کرنی ہے یہ دیکھیں یہ سوائیاں جو ہے اتنا بون جائے براؤن ہو جائے تو یہ مزیدار بھی لگتی ہیں اور یہ جڑتی بھی نہیں ہے اب ہم اس میں چاس ڈال دیں گے گوڑ والی یہ دیکھیں اتنا پانی ہونا چاہیے بس مشکل سے یہ ڈوبیں ڈوبیں اب ہم اس میں یہ شوارے جو یہ ڈال دیں گے یہ گارنش کیلئے رکھ دیں گے اور یہ کٹویاں بادام تھوڑی سے بچا کہ یہ گارنش کیلئے رکھیں گے اور یہ اشرفی مربہ اور یہ بھی گارنش کیلئے تو پروسہ رکھیں گے جب یہ اس پائنٹ پہ آپ میٹھا چیک کریں اگر آپ کو کم لگتا ہے تو اور بھی ڈال سکتے ہیں آپ ملکل ٹھیک ہے میٹھا پانی ہو جائے گا پھر دام لگائیں گے پانچ منٹ کے لیے یہ پانی خشک ہو گیا ہے اب ہم فلیم کو لو کریں گے اور پانچ منٹ کے لیے دم لگا دیں گے یہ فلیم کو میں نے لو کر دیا ہے اور پانچ منٹ دم لگائیں گے پانچ منٹ کے لیے پانچ منٹ کے بعد ملتے ہیں پانچ منٹ ہو گئے ہیں اب ہم چیک کرتے ہیں دام مایاک نہیں یہ دیکھیں فلیم کو میں نے بان کر دیا ہے یہ دیکھیں کتنی کھلی کھلی یہ الادہ الادہ یہ سوئیاں تیار ہے ہماری یہ دیکھیں کلکل جڑی نہیں ہے اب ہم آپ کو ڈیش آٹ کر کے دکھاتے ہیں یہ اید کے لیے بہت ہی بہترین سوئیاں تیار ہے اگر آپ کو یہ میری ریسپی پسند ہے تو لائک اور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے تاکہ میری ہر آنے والی لیٹیسٹ ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے کال پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ